نیب لاہور کی ٹیم اڈیالا جیل سے پروے زلاحی کو لے کر سیشن کو ٹراؤل پنڈی پہنچ گئی پروے زلاحی کا رہداری ریمان لے کر لاہور منتقل کیا جائے گا پروے زلاحی کو ڈیوٹی جرد خالد حیات کے سامن پیش کیا جائے گا نیب راول پنڈی کی پروسیکیوشن ٹیم رہداری ریمان پر دلائل دے کی آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں نیب لاہور کی ٹیم اڈیالا جیل سے پروے زلاحی کو لے کر سیشن کو ٹراؤل پنڈی پہنچ گئی پروے زلاحی کا رہداری ریمان لے کر لاہور منتقل کیا جائے گا پروے زلاحی کو ڈیوٹی جرد خالد حیات کے سامنے پیش کیا جائے گا آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں نیب لاہور کی ٹیم اڈیالا جیل سے پروے زلاحی کو لے کر سیشن کو ٹراؤل پنڈی پہنچ گئی ہے اور اس حوالے سے جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں پرویز الہی کا راہداری ریمانڈ لے کر لاہور منتقل کیا جائے گا نیب راولپنڈی کی پروسیکیشن ٹیم راہداری ریمانڈ پر دلائل دے گی اس حوالے سے مزید کے تفصیلاتیں آگاہ کریں گے چوتری سجاد ہمارے صد موجود ہیں سجاد آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں پرویز الہی کو جوٹیشن کمپلیکس راولپنڈی اس وقت پہنچا دیا گیا ہے نیب راولپنڈی نے پرویز الہی کی راہداری ریمانڈ کے سطاعت دیا وہ کیا ہے پرویز الہی کو ڈیوٹی مجسٹیٹ خالد حیات کی عطالت میں اس وقت پیش کر دیا گیا ہے دلائل سننے کے پاس ڈیوٹی مجسٹیٹ خالد حیات نے فیصلہ محفوظ کر دیا پرویز الہی بزرگ ہیں اوپر لانے کی بجائے گاڑی میں وقالت نامہ جہاں پر اس پر درست کرائے جائیں ابھی فیصلہ حضالت نے محفوظ کیا ہے اس کا فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا ابھی فیصلہ جہاں وہ سنایا نہیں گیا کچھ دیر بعد فیصلہ آتا ہے ہم اپنے نظرین سے ضرور شیئر کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ سجاد راہداری ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے اس حوالے سے کیا تفصیلات ابھی فیصلہ جہاں عدالت کی طرف سے کچھ نہیں سنایا گیا یہ عدالت نے جو یہ کہا ہے کہ اس وقت جہاں فیصلہ محفوظ کیا اس حوالے سے اس کے بعد سنائیں گے مزید جو دیل ہیں اس کے بعد شیئر کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھی آپ موجود ہے یہ گا ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے ڈیوٹی جج نے پرویج الہی کا ایک روزہ ریمانڈ جو ہے وہ راہداری ریمانڈ منظور کر لیا ہے دیوٹی جج نے پرویج الہی کا ایک روزہ راہداری ریمانڈ منظور کر لیا ہے